اولاد کو مقصد بنا کہ میری اولاد بڑے آدمی بن جائے میری اولاد کا مستقبل بن جائے مائیں پاگل بہا پریشان وہ باہر بھاگ رہے مائیں سکول کے لیے تیار کر رہیں اور ان کے قوم کو دیکھ رہیں سکول جا کے پوچھ رہیں کیسا کیسا پڑھ رہا ہے اس ڈوین میں پاس ہو رہا ہے ماں کی جوانیں لگ گئیں باپ کی طاقت لگ گئیں اولاد جوان ہوتے ہوئے جب پرپرزے نکالے تو وہ اڑنے لگے جب وہ چڑیا کے بچے کی طرح اڑ گئے تو ماں باپ ان کو اڑتا دیکھ کر سوچ انہی کے لیے زندگی گزاری کہ انہی بانیوں کو برباد کیا تھا ساری ساری رات جا گئے تھے سکول لے کے آ رہے ہیں ماں کی تھوڑی جوٹی آج کل ہمارے شہروں میں ماں جا رہی ہیں سکول چھوڑنے پھر لینے آ رہی ہیں پھر چھوڑنے جا رہی ہیں پھر کھانے پکا رہی ہیں پھر چاکہ ان کو یہ پاپر بیل نہیں چند سال بھی نہ گزرے کہ وہ اولاد کے اپنے شوق بن گئے اپنی دوستیاں بن گئیں وہ نے ماں کو آنکھیں دکھانا شروع کی باپ کو تیوری چڑھا کے جواب دینا شروع کیا بیس پچیس برس کی محنت تھی ہے تو کوئی جا کے پوچھے ان کے دل پہ کیا گزرتے ہیں سکھر وہ سوچتے ہیں کیا انہی کے لیے زندگی گزاری تھی تو یہ تو یہ بھی ہاتھ سے نکل گئے ہماری جماعت کینیڈا تھی آٹوا جو وہاں کا کیپٹل ہے ایک بزرگ سے آئے اور مسجد میں کیسے ٹیک لگا کیسے بیٹھ کے آنکھوں میں ویرانی ان کے اداسی تو میں قریب ہوا میں نے سلام پاکستان سے میں نے کہا یہاں کیسے ہیں کامیاں کیا پوچھتے ہو میں یہاں پاکستان بیسی میں پتہ نہیں کیا مجھے انہوں نے کچھ بتایا یہاں میری پوسٹنگ ہوئی میں یہاں آیا تین سال کے بعد میرا واپس پرانسفر ہوا تو میں نے کہا یہاں بچوں کا مستقبل بن جائے یہاں تعلیم بڑی عالی ہے تو ہم نے نوکری سے استیفہ دے دیا اور یہی کہ ہو گئے تاکہ بچے پڑ جائیں وہ بچے پڑ کے جوان ہو کے وہ تو پڑ گئے اور ہم نیاں بی بی بڑے دیواروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے رہ گئے آج ہمیں نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ ہمیں کوئی حال دینے والا ہے نہ لینے والا ہے ہم ہے اور ہماری تنہائیاں ہیں مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے